اسلام علیکم معزز ناظرین میں ہوں عبد المناف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لا خلابہ اسلام ایک نالیج آج بات کریں گے معزز ناظرین موجزہ جناب سیدنا حضرت زینب رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ بہتر شہدہ کربلا کا سوکوار لٹا ہوا گفلہ جس وقت بزار کوفہ میں گزر رہا تھا تو تمہشیوں کے مجمع کثیر میں سے ایک کوئی آگے بڑھا جناب سیدنا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے اونٹ کے قریب آ کر جناب کی خدمت آلیہ میں یوں عرض گزار ہوا کہ اے سخی کی بیٹی اے سانی اے سانی زہرہ اے مشکل کشاہ کی لخت جگر پاک ساتھ کی مشکل آسان فرمائیے میں سخت پرشان حال ہوں مکروز ہوں مفسی نے مجھے ہر طرف سے گھر رکھا ہے آپ سخی بنت سخی ہیں میری مدد فرمائیے تماشائی عورتیں جو ایک مکان کے چھجے پر بیٹھی ہوئی آسیروں کو حکارت کی نظر سے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی ہنس کر بولیں اے کوفی وہ شخص جو قید میں ہو تیری کیا مدد کر سکتا ہے شکر ہے کہ آج حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت حضرت علی ہماری آسیر ہیں یہ سننا تھا کہ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا فوراں سر کو جھٹا کر بولیں اے قوم نبکار کیا تم نے ہمیں مجبور سمجھ رکھا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے ہم تو ہر وقت اپنے خالے کے حقیقی کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں ہم اہلِ بیعت رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ہمیں دنیا کی کسی شائع کی ضرورت نہیں ہمیں قید و بند کی مصیبت میں دیکھ کر کہہ کے لگانے والو ہماری سخاوتِ کربلا کی جلتی ریت پر دیکھو کل روزِ قیامت اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا مو دکھاؤگے جب وہ تم سے سوال کریں گے میری عزت کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا یہیں عجرِ رسالت ہے کہ ان کے بیٹوں کو بوکھا پیاسا زبا کا ڈالا اور میری مظلوم بے کس بیٹوں کو بے کچھاؤ وہ انٹوں پر ننگے سر قید کر کے شہر با شہر پھر آیا گیا اے مغرور قوم تم نے ہزار بار ازبایا لیکن تم قیل نہیں ہوئے اے قومِ عشقیہ آج ہمیں ننگے اور کھلے سر دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی ہو اور تنوں تشہی کر رہی ہو تمہیں اپنے انجام کی کچھ خبر نہیں گبراؤ نہیں وقت بالکل قریب آپ آنچا ہے اور تمہیں اپنی گستاخی کا مزہ چکھنا ہوگا پھر اپنے حاجت مند کی طرف موں کر کے فریاد فرمایا اے کوفی تو نے مجھے ایسے وقت میں سخی بنت سخی کہہ کر پکارا ہے جب دنیا ہمارے مخالف ہے لہٰذا آ میرے قریب آ کر دیکھ جب میرا اونٹ اپنا پچھلا قدم اٹھاتا جائے تم اپنی خواہش کے مطابق زمین سے ذرو جواہر اکٹھے کرتے جا اور جب تک تمہارا دل سیر نہ ہو یہ زمین بے بہا خزانہوں گلتی رہے گی اور تو اٹھاتا جا پس جیسے ہی کوفی کی نظر زمین پر پڑی وہ سکتے میں آ گیا کیونکہ اونٹ جیسے جیسے قدم اٹھاتا جاتا تھا زمین خزانے گلتی جا رہی تھی صلی اللہ علیہ محمد لہٰذا وہ حیران ہوا کہ اتنا بڑا خزانہ لے کر وہ کرے گا کیا اتنے میں یخت لخت وہ سر پیٹتا ہوا دوڑا اور چلایا ہے بنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے سخی کی بیٹی اے ثانی زہرہ اے مشکل خوشہ کی لگتے جگر مجھے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا لیجئے پس وہ مسلمان ہو کر محبان محمد وآل محمد میں شامل ہو گیا اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد دوسری طرف ابھی یہ کافلہ آگے بڑا ہی تھا کہ جناب سیدنا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہوئی اور مکان پر جو چھجہ جس پر محرور عورتیں بیٹھی تھیں دھڑم سے زمین پر آگرا اور تمام شامی عورتیں واصل جانم ہو گئیں لاظرین یہ تھا موجزہ حضرت سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کا جو ہم نے بڑی تفصیل سے بیان کیا اب مجھے اجازت دیجئے گا پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نگے بان